بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک تو آپ سب یہاں آئیں افتاری کریں آپ سب کو مجھے موقع بھی بنتا دیکھنے کا ملنے کا کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا میرے لئے باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنے کا اب آرام سے سننا میری بات چھپ کر کے سنیئے میرا کوشش یہ ہے کہ آپ سب کو میں آپ کی تربیت کروں کیونکہ آپ میرے کارکون ہیں اور میں جو چاہتا ہوں کہ میرے کارکون سب لیڈر بان جائیں کہ آپ سب لیڈر بان جائیں اور میں آپ کی تربیت ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں لیڈر ہوتا کیا اور آپ یہ سارے چتے بھی یہاں لوگ بیٹھے آپ وہ لوگ ہیں اللہ جن کو کہتے ہیں میری سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات وہ مخلوق جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ انسان کے سامنے جھکو اور پھر جب ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا میں نہیں جھکتا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا میں بھی نہیں پتا میں نے کتنی صلائیت دی ہے اس آدم کو اور ہم سب کو بھی نہیں زیادہ تار ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی صلائیت دی ہے ہماری زنگی نے کر جاتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تو جو آپ کو سمجھنا ہے اسلام کا یہ جو اسلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کی گوائی دی اور ہمارے ہمارے لیے وہ کتاب لے کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں اس راستے پر لگانے کے لیے کتاب ہے جس کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ نماز جب پڑھتے ہیں کہ اللہ اس راستے پر لگا جو جس راستے پر تو نے نعمتیں بخشی انسانوں کو یا وہ راستہ مانگ پانچ وقت کی نماز پر صرف آپ ایک چیز بانتے ہیں اللہ سے وہ راستہ مانتے ہیں اور وہ راستہ نہیں جو طبعی کا راستہ ہے یاد رکھیں کہ ہمارے عام دعور پر لوگوں کو یہ نہیں پتا نماز میں وہ مانگتے ہیں اللہ سے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں سوچ کچھ اور رہتے ہو اللہ سے اللہ سے توجہ ہوتی رہی ہیں ہم ایسے کرتے ہیں جس طرح کوئی ہم بس ایک ایک پوری کر رہے ہیں ایک ایک رسم پوری کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کتنی امپورٹن چیز ہے آپ کے لئے تو آپ نے غور سے سمجھ رہا ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُو نے نعمتیں پرشی جو یہ سمجھ جائیں کہ جس کو اللہ نعمتیں بکشتا ہے وہ انسان اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے وہ ایک عظیم انسان بن جاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بکشی تھی وہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کہ کسی انسان کو اتنی عزت ہی ملی کسی انسان نے زمین پہ آکے اتنے کارامے نے کیے جو ایک انسان نے کی کسی انسانی تاریخ میں کوئی انسان کی اچیبمنٹ وہ نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زندگی جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت سے ان کی شریعہ سے ان کے راستے سے تو اللہ حاصل میں تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اوپر جانا ہے عظیم انسان بننا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو حاصل میں یہ ہے ہمارے جو ہمارے نوجوان جو سوچتے ہیں بڑے بڑے خواب تو وہ پڑھتے ہیں جناب بل گیٹس کیسے طرح بڑا بڑا اس کی کتاب پڑھتے ہیں سٹیف جوب یہ بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہم ہی سیکھیں کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے میں جب سٹورنٹ تھا تو میں ایک کرکٹر بننا تھا تو میں بڑے بڑے کرکٹرز کے ان کی کتابیں پڑھتا تھا کہ وہ کیسے بڑے کھلاری پڑھیں تو اللہ جب آپ کو حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو آپ کو اصل میں کہہ رہا ہے کہ ادھر آپ نے عظیم انسان بننا تو ان کی زندگی تو پر امام کرو سیکھو تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے بھلے کے لیے آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں ان کی سنت پہ چلتے ہیں تو آپ اپنا بھرہ کرتے ہیں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے معاشرے پہ لوگ آپ کی عزت کرنی شروع کرتے ہیں اور آپ آپ کی پرواز اوپر چلی جاتی ہیں اب یہ ہم کیسے یہ تو ہم میں نے آپ بات کر دی لیکن عملی طور پہ دنیا میں یہ کب ایسا ہوا تھا یہ اب یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا تو عظیم انسان معاشرہ اوپر اٹھ جائے گا تو یہ کیسے ہوا تھا تو یہ تاریخ اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں چھے سو بائیس تیرہ سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد مشکل ترین موقع گزار کے دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے تو تیرہ سال کی مشکل تبلیغ کے بعد ان کی جب جان خطرے میں ہوتی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے مدینہ چلے جاؤ حجرت کرو اب یہ تاریخ ہے چھے سو بائیس چھے سو بائیس وہ پہنچتے ہیں مدینہ اور ابھی پہنچتے ہیں ابھی غریب ترین حالات میں پہنچتے ہیں کیونکہ سب کچھ تو وہ چھوڑاتے ہیں مکہ میں تو جو مہاجر ہوتے ہیں وہ بڑے غریب ترین حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں تو چھے سو پچیس تین سال کے بعد جنگ بدر تو تین سو تیرہ لوگ صرف جنگ بدر میں لڑنے والے ہوتے ہیں اور چھے سو پچیس دونوں طرف دنیا کی بڑی سوپر پاور سی دو سوپر پاور ایک برشن ایمپائر اور دوسری طرف رومن بیزن ڈائیم ایمپائر اب یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے جو دنیا تھی بڑی ہوئی تھی دو بڑی بڑی پاورز کے نیچے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ چھے سو چھتیس میں گیارہ سال کے بعد بدر کے جنگ بدر کے گیارہ سال کے بعد یہ ورلڈ ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رومن ایمپائر سوپر پاور دیارہ سال کے بعد یارمک کی جنگ میں خالد بن ولید کی مسلمان فوج کے ساتھ نے گھٹنے ٹیک لیتے ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہے اور اگلے سال قدسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے دوسری سوپر پاور گھٹنے ٹیک لیتی اب یہ سنیں اب اپنے سوال پوچھیں کیا ہوا تھا وہی عرب تھے جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا دو سوپر پاور کے پیچ بائے ریکرستان میں جس میں پاس بندہ علاقہ تھا ادھر وہ تھے تو وہ اس لیے اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں امیر تریلی علاقہ تو ادھر تھا پرشن ایمپائر اور دوسری طرف رومن ایمپائر کری جائے اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کیسے وہی لوگ چینج ہوئے ہیں انہی لوگوں نے دنیا کی امامت کی تاریخ کا حصہ ہے ایک کتاب ہے پڑی معنی ہوئی کتاب ہے گیبنز کی ورل ہسٹری اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ایک دم کہیں سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے دونوں پاورز ان کے سامنے گھٹے ٹیک گئیں تاریخ کا حصہ ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی یہ ہوا کیا ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آتی ہم نے بھی اس کے پر تجزیہ نہیں کیا کہ یہ ہوا کیا تھا کیا ہوا تھا پوچھے میں اپنے آپ سے کہ کیسے ہی وہی لوگ جو آپ میں پھر سے آپ کو ادھر آتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اشرف اور مخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق جب فرشتوں کو کہا تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی سرائیت دیا انصاف انسان میں اور پھر اور اسی کو ملانا رومی جو مجھے پڑھی اس کی چیز پسا جائے وہ کہتا ہے اللہ نے جب تمہیں پر دیئے ہیں کیوں سبین پر چھوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو جو پر پر انسان کو ملتے کیسے اب وہ جو آپ نماز میں دو راستے مانتے ہیں اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نعمتیں بخشی وہ نہیں جو تباہی کے راستے پر ترے گئے تو یہ جو دو راستے ہیں ایک ہے آپ کی عظمت کا راستہ دوسری آپ کی تباہی کا راستہ دوسرے راستے میں باوجود کہ اللہ نے ہمیں پر دیئے وہ انسان چھوٹیوں کی طرح رینگ کا ہے اور جو مشکل راستہ ہے یہ یاد رکھیں آپ جو مانگتے ہیں سیدھا راستہ وہ مشکل راستہ ہے کیونکہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ان کی زندگی آسان نہیں تھی مشکلوں آخر تک ایک چپاہ دوسری مشکل آتی تھی ان کی زندگی میں لیکن اللہ نے انسان کو بنایا کیسا ہے کہ جتنی وہ مشکلوں کا سامنا کرتا ہے انسان اور تکڑا ہو جاتا ہے صرف ایک چیز ہے کہ جب تک انسان ہار نہیں مانتا کوئی چیز کوئی چیز کوئی ہار اس کو ہرا نہیں سکتی یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھ جائے لیکن ہار وہ نہیں مانتا خاص طور پر وہ انسان جس کے پر اللہ پر وہ امان رکھتا ہے وہ جب میدان میں نکلتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جو ابھی میرے پاس سامنے مشکل آئیں گے میں اس کا مقابلہ کروں گا ہر نہیں مانتا یہ جو آپ کو سمجھنے کی بات ہے اوپر جانے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی لیڈر آپ کیسے بڑے گا لیڈر احسان راستہ لے کے نہیں بنتا کیونکہ وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانتے ہیں تو آپ تو ان کی زندگی دیکھ لیں جب سے نبوت ملی اور جب وہ دنیا سے گئے وہ مشکل راستے تھے وہ ہر وقت ان کو مشکلوں کا سامنہ کرنا پڑتا لیکن مشکلوں نے ان کو طاقت دے دی جب آپ مشکلوں کا سامنہ کرتے ہیں آپ اور طاقتوار ہو جاتے ہیں اللہ نے آپ کے جسم ایسا بنایا ہے ہمیں ایسا بنائے انسانوں کو کہ جب جب ہم آرام کی زندگی گزارتے ہیں جب ہماری زندگی میں چیلنج کوئی نہیں ہوتا انسان ایسے ہوتا ہے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی میں مشکلات یا چیلنجز ختم ہوتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے کئی لوگ آپ دیکھیں گے گورمنٹ سمیس میں جاتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں بچارے ایک دم زہیف ہو جاتے ہیں جب زندگی میں آپ کا چیلنجز ہی ختم ہو جاتا ہے یا آپ ازمان لیں اپنے جسم سے آپ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں آپ کا جسم گمزور ہونا شروع ہو جائے گا ازمان کے دیکھ لیں آپ ایکسرسائز کریں آپ آپ بڑے بھی آپ کی عمر بھی پڑھتی جائے گی اور آپ کو اللہ بڑا نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو ایکسرسائز کرتے ہیں اسی طرح جب ذہن ہے جتنے آپ چیلنجز ذہن کا لیتے رہیں گے اتنا آپ تکڑے ہوتے جائیں گے روزوں کے اوپر آپ ایک روزوں کے اوپر ایک ریسرچ میں پڑھا تھا مغربی ایک اپار ریسرچ لکھی روزوں کے اوپر اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ نے انسان کا جسم ایسا بنایا ہے جب وہ جسم کو مشکلوں میں ڈالتا ہے تو اللہ نے جسم کے اندر ایک ایسی چیزیں کیسے کیمیکلز ہیں وہ آنکھے پھر لڑتے ہیں جسم کو کی حفاظت کرنے کے لیے جب ایک جسم آپ کا جب آپ کھانا نہیں کھاتے جو جسم کو مشکل میں ڈالتے ہیں آپ برجٹ بھی کرتے ہیں کھانا نہیں کھاتے تو اللہ نے جسم میں ایک ایسے ہی کیمیکلز چھوڑے ہوئے ہیں جو نکل کے پھر لڑتے ہیں جسم کو جسم کو بچانے کے لیے اللہ نے جسم ایسا بنایا ہے جو جسم کو بچانے کے لیے وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کی جس کو کہتے ہیں امیونٹی سسٹم جو بیمانیوں سے روکتے آپ کو وہ آپ کا امیونٹی سسٹم اور تکڑا کرتا ہے تو روزوں کو یہ مغربی حبار کہہ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ انسان کا امیونٹی سسٹم بہتر کرتا ہے یعنی ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے بجائے یہ سمجھے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے ہم کب کھانا نہیں کھائیں لوگ کمزور نہیں ہوتے اصل میں جسم اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کا ذہن ہے جب تک آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے چیلنجز دیتے رہیں گے جس طرح یہ علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق کے انتہان اور بھی ہیں مطلب یہ کہ جب آپ ایک مدھلے پہ پہنچ دیں تو وہ رکھتے نہیں ہیں پھر اپنے آپ کو ایک اور چیلنجز کر دیں پھر اور چیلنجز کریں اور انسان اور اوپر جاتا رہتا ہے میں جب کھلانی تھا میں جب کھلانی تھا تو میں ٹیم میں آیا اٹھارہ سال کا تھا انہوں نے مجھے فیل ہو گیا ٹیم سے نکال دیا بار چار سال لگے مجھے واپس ٹیم میں آنے میں سنے 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 ایک بٹھ چک 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 اس نے کہا کہ مجھے ٹیم سے نکال دیا مزاق اڑایا میرا میں واپس آیا میں نے پھر اپنے آپ کو تارگٹ سیٹ کیا کہ میں ٹیم کا سب سے بہتر آر 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 بنوں گا دو تین سال کے بعد بن گیا پھر میں ایک اچھو سورا نہیں ہے بھی میں بات کچھ اور گئے اس کے بعد میں نے کہا پھر ایک اور ٹاگٹ سیٹ کیا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا آر 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 بنوں گا پھر اور محنت کرنی پڑی وہ ایک چند سالوں کے بعد وہ بھی واقتہ ہے میں بن گیا پھر میں کپتان بن گیا پھر میں نے کہا میں پاکستان کو دنیا کی ٹاپ ٹیم بناوں گا مسلسل اپنے آپ کو چیلنج بڑھاتا گیا کبھی رکا نہیں کہ ہاں چلو جی آپ تو میں بن گیا ہوں چھپ کر کے برام کروں دنیا میں یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ نے جو اشرف المخلوقات اللہ نے جو آپ کو طاقت دیا اگر وہ اس پہ پہنچ رہے ہیں تو مسلسل اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہے میرا جب مجھے جب امن کا وقت آ جاتا ہے تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیوں میں کیا غلط کر رہا ہوں میری زندگی کیوں آسان ہو گی ہے میں اپنے سے سوال پوچھتا ہوں اس کا مطلب میں کوئی غلط کر رہا ہوں کہ میری زندگی آسان ہو گی ہے جب جب باہر جب باہر پیئر کیسے اٹیک شٹیک ہوتی ہے تو میں پھر تکڑا ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں اب میں کوئی چھیک کا رمز پچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اب میں زندگی میں چیلنجز لے کے آگے بڑھ رہا ہوں تو آپ نے بھی زندگی سے دیکھیں کبھی مشکل وقت سے گھبرایا نہیں کرتا مسلمان 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 جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تیرسوا کوئی نہیں ہے جھکنے کے قابل بڑا دعویٰ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دعویٰ کر کے اور پھر کبھی پیسی کے بھت کے سامنے جھک جاتا ہے کبھی خوف کے بھت کے سامنے کبھی اپنی میں کے اپنی انا کے سامنے جھک جاتا ہے یہ سارے ایک قسم کے یہ شرک ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں پھر آپ بہت بڑا ایک مشن کے سامنے آ جاتے ہیں جو کہ وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروائی جن کی حیثیت دیتیوں نہ دنیا کی امامت کی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہنے کا جب آپ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو تو ہم سب وہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جس کی پانچ وقت کی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا ہم کہتے ہیں اس راستے پہ دوسرے راستے پہ چل پڑھتے ہیں مامتے ایک راستہ ہے چل جاتے ہیں دوسرے راستے پہ تو جو راستہ ہے عظمت کا یہ یاد رکھنا آج بڑی خاص ایک رات ہے اس پہ دعا کرنا جب نماز پڑھیں تو اور چیزیں نہ سوچنا اپنا ذہن فوکس کرنا اللہ کے سامنے اسے مانگنا دل سے کہ اللہ مجھے وہ نبی کا راستہ چاہیے جو عظمت کا راستہ ہے اور وہ راستہ نہیں جو تمہارے چھوٹر نبی قدم کا بات دی اور دوسری طرف وہ راستہ نہیں ہے جو تمہاری کا راستہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ اللہ اور ہر بودھ کے سامنے جھوک جاتے ہیں خوف کا اچھا یہ سنو جو لیڈر ہے نا جو سب سے بڑی چیز یہ یاد رکھنا جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تو لیڈر کسی کے سامنے جھوکتا نہیں ہے بجلل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا اور دوسرا نبی کی تو دو سب سے بڑی صفتیں تھی سادق اور امین سچا اور امانتار سچا اور انصاف کرنے والا یہ تین صفتیں ہیں جس کے بغیر آدمی لیڈر نہیں بن سکتا اور آپ نے سب نے لیڈر بننا ہے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف پرواز ازاد انسان کی ہوتی ہے غلام کی پرواز اوپر نہیں ہوتی ازاد انسان صرف اوپر جا سکتا ہے اچھا جی اب ہم دعا کریں سارے دعا کریں کوئی روزہ کھل گئے ازاد سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا وہ عظیم ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اسوروں کے اوپر کھڑا ہو آمین اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کرنے کی ہمیں حمد ہے آمین اور اللہ اللہ ہمارے ملک میں کوئی انسان جو بھی اس کا دین ہو مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو مسیح ہو جو بھی ہو کوئی ہمارے ملک پہ انسان بھوکا نہ سوئے آمین اور یہ خاص طور پہ پختونفا اور کباری علاقے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نایہ میاں 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 گجرات نودرا آئیڈیئF بھی ہے آئیڈیئF کو میں آج خاص طور پہ آج خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آئیڈیئF کو اپنے مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کی ساروں من کی اور خیبر پیچھے ہے ہمارا خیبر اچھا سوشل میڈیا ٹیم آپ کو بھی خلاج تحصیم یہ پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم فکر نہ کرو فکر نہ کرو تھوڑی دیر کے میں ٹھیک ہو جائے گا ایبت آباد ایبت آباد ایبت آباد پاکستان کو وہ ملک بنا جو دوسرے ملکوں سے پاکستان میں لوگ نوکریاں ڈھونڈے آئے آمین